اگر کوئی آدمی محض دنیا کا ظاہری علم اپنے پاس رکھے روخ روی علم سے غفلت برتے تو قرآن کی نظر میں وہ قابل مذمت ہے یعلمونا ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة ہم غافلون اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے نفرت کرتا ہے اللہ کی بغض و عدابت نفرت و کراہت اس آدمی کے مقدر ہو جاتی ہے جو دنیا کا علم تو اپنے پاس رکھتا ہے لیکن آخرت کے علم سے جاہل رہتا ہے یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرة